بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کوشش کی کہ ہم ہمیشہ ایک جمہوریت سے اٹھ کے اپنی ایک روایات کے تحت بھی چھلیں تو اس بنیاد پہ جب ان کا احتجاج کا ہمیں پتا چلا اپوزیشن کا تو میں سلیم کوسو صاحب عبدالخالق آزارہ موبین خلجی اور میٹا خان کاکر صاحب ہم ایک کمیٹی کی صورت میں ان کے پاس گئے اپوزیشن چیمبر میں ہم نے کوشش کی کہ جو بھی جائز مطالبات گورنمنٹ کا جو حق ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اپنا حق استعمال کریں اور اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن تک رہیں ہم پھر بھی ان کے پاس گئے ہم نے کہا آپ ہمارے بھائی ہو اور ہے بھی ہمارے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک صبح کے اور ایک خاندان کے رہنے والے لوگ ہیں ہم نے ہمیشہ یہ روایات کو جو ہے وہ پامال نہیں کیا اور بلکل اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہم نے کہا کہ جی آپ اپنے مطالبات ہمیں بتا دیں اگر جو جائز مطالبات یا جو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے ہم وہاں چیپ منسٹر تک پہنچائیں گے ہماری ایک پوری اتحادی گورنمنٹ ہے جس میں جو ہے باپ بلوچستان عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی تحریک انصاف آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی بین پی عوامی اور پاکستان جمہوری جمہوری وطن پارٹی یہ سارے ہمارے اس کا حصہ ہے بلوچستان میں ہمیشہ یہ سی گورنمنٹ بنی ہے ہم نے ان سے پوری ڈیٹیل سے مذاکرات کی کہ بھئی ہمیں بتا دے کیا ہوا ہے ان کے کچھ مطالبات تھے بلکل صحیح مطالبات ہے یہ نہیں کہ وہ غلط مطالبات کرپشن ہم بھی نہیں چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کام ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ڈیٹھ سال میں چیپ منسٹر جام کمال خان کی قیادت میں ہماری حکومت نے آج تک جو پچھلے سال کی پیس ڈی پی ہے پچاسی پیسد سے نوے پیسد پیس ڈی پی ہماری ریلیز ہوئی ہے یہ انگرونڈ بات ہے یہ کوئی ایسی چھپی ڈپی بات نہیں ہے ہم نے یہاں پہ بڑے بڑے ہسپیٹلز بنایا ہے ابھی میں نام ابھی اگر کہتے ہو ہم نے یہاں پہ سکولز بنایا ہے ہم نے یہاں پہ اگریکلچر میں سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس میں عبدالخالق صاحب کریں سپورٹس بڑے بڑے کمپلیکس ہرمور پہ کہ یہاں پہ انویسمنٹ ہم نے کی یہاں پہ لائن آڈر کا سیجویشن ہم نے کوشش کی کہ ان کو بہتر بنایا ہے ایک عدساتی جو میں نے کہا بلوچستان ایک سٹیٹیجک لیول سے ایک اپنی احمیت رکھتی ہے یہ صبح ہمیشہ دشمن کا نظر اس پہ ہے ہمارے فورسز شہید ہوئے ہمارے جوان بچے بڑے خواتین اس میں شہید ہوئے ہیں خود کا شاملے ہوتے ہیں مختلف قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ اس کو برداشت کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے جام صاحب گھر میں آج تک ایک آفتہ نہیں بیٹھا ہے پورا بلوچستان کا اس نے دورہ کیا ہے گر گر وہ پہنچا ہے اس نے کوشش کی کہ ہر آدمی سے مل کے ان کے مسائل حل کر دے لیکن ٹھیک ہے اپوزیشن والوں کا اپنا ایک سوچ ہے ایک فکر ہے اس کے مطابق انہوں نے اتجاز شروع کیا کبھی کہتا ہے ناکام گورنمنٹ ابھی ناکام گورنمنٹ میں میں کیا مذاکرات کروں میں مذاکرات فنڈ پہ کر سکتا ہوں میں مذاکرات دیشتگردی پہ کر سکتا ہوں میں پہ یہاں پہ اگر بد انتظامی ہے اس پہ کر سکتا ہوں یہاں پہ اگر نہ انسا پی ہو جس پہ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے ہم نے ہمیشہ یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ ہم یہ کریں گے ابھی ان کا مطالبہ تھا پھر انہوں نے وہاں پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی کہ نہیں ہم اپنا اتجاج یہاں تک جاری رکھیں گے بلکل اتجاج کا حق ہے جام صاحب سی ایم صاحب نے وہاں سے ادایت جاری کی کہ ان کو کانہ کلائیں ان کو پانی پلائیں ان کو چائے پلائیں ان کا خیال رکھیں ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بنیں یہی جمہوری حق ہے یہی جمہوریت کی ہے ورنہ دوسرے حکومتوں میں دیکھ لو دوسرے صبحوں میں دیکھ لو ان کو روڈ پہ آنے نہیں دیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں ان پہ کیسز بنتے ہیں آپ نے سارے کچھ دیکھا ہوا ہے آپ سارے اسی ڈیٹ دو سال میں دیکھ لیں دوسرے صبحوں میں حکومتوں نے کیا کیا یہ واحد بلوچستان کی حکومت ہے جہاں ہم اپنی روایت کو کبھی پامال نہیں کرتے ہیں ہم نے سارے راستے ان کے لئے کلے رکھیں جو بھی اتجاج کرتے ہیں ہم حق کے لئے ان کے ساتھ رہیں گے ابھی پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں یہاں ہم آ کے یہ پانچ رکھنے ہماری کمیٹی ہے ہم نے بیٹھ کے سی ایم آ اس میں پھر یہ فیصلہ کیا ہم نے اپنے ہائر ایتارٹی سے مذاکر کوشش کی کہ ملے سی ایم صاحب جو ہے آج بھی دورے پہ ہیں کل سبیک کا دورے پہ تھا آج جو ہے وہ تفتان کے دورے پہ ہیں وہ اپنے لئے نہیں گئے وہ عوام کے لئے گئے پھر بھی ہمارے اتنی اختیارات تھے کہ ہم اپس میں مل کے ان کے جو جائز چیپ منسٹر ہونا چاہے چیپ ہم چیپ منسٹر تو عوامی آدمی بلکل ہونا چاہے ہم کبھی یہ انکار نہیں کرتے ہیں کہ چیپ منسٹر نہ ہو ہم چیپ منسٹر کو بھی لائیں گے لیکن چیپ منسٹر کبھی ہمیشہ ملتا نہیں ہے ہم پانچ بندے ان کی باتیں سنیں گے ڈراپٹ بنائیں گے جو جائز مطالبات ہوں گے اس صبح کے حوالے سے یہاں کے مفادات کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو بھی غیر انتظامی کار مقام ہوا ہے چیپ منسٹر نے اس پہ ایکشن لیا ہے فارغ ہوئے ہیں بہت سے لوگ بہت سے یہاں پہ سلسلے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے بلوچستان کے جو بھی یہاں کے عوام کی حقوق کی بات ہو چاہے وہ مرکز سے ہو چاہے وہ کسی لیول پہ ہو چاہے وہ رکاوڈک ہو چاہے گوادر ہو چاہے سندک ہو چاہے گیس ہو چاہے کوئلا ہو چاہے جو بھی کرومائٹ ہو اس کے لئے ہم سب بھی کٹے ہیں بلوچستان کے اندر رہتے ہوئے ان کے جو جائز متعلقات ہیں پیس ڈی پی کے حوالے سے ہیں جو بھی ہے وہ بھی حکومت کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے پلاننگ کمیشن کا فیصلہ پڑا ہوا ہے مجھے بھی اختیار نہیں ہے میں بھی اپنا فنڈ میں نہیں دے سکتا ہوں میں آپ کو بتاؤں میں میں نہیں کر سکتا ہوں کہ ایم پی کو فنڈ بائی نیم ملے انڈیویجول کسی کو فنڈ نہیں مل سکتا ہے یہ سپری بھی ایم پی چاہے وہ اپوزیشن کا ہو چاہے وہ ٹریجری بینچز کا ہو وہ یہ کہہ دے کہ جی مجھے فنڈ ملنا چاہیے تو پھر یہ غلط ہے یہ ہم کر نہیں سکتے یہ گورنمنٹ کی اختیارات نہیں ہے ہاں یہ وہ کر سکتا ہے کہ جی میرے حلقے میں تناسب وہی ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کے ممبرز کے وہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں آپ ریکارڈ اٹھا لیں یہاں پہ جتنے بھی اکاون حلقے ہیں اکاون حلقے میں برابری کی بنیاد پہ سارے فنڈ تقسیم ہوئے سارے فن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے آگے پیچھے ہوتا ہے کبھی ریلیز پیچھے ہوتا ہے کبھی اس میں ٹائم لگتا ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں مسلم کسو کا کہہ دوں کہ جی آپ نے ایک عرب روپے یہ آپ کے آپ تقسیم کرو عبدالخالق صاحب کو کہہ دو یہ آپ کا یہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے گورنمنٹ اپلی پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کیبینٹ بیٹھتی ہے جہاں پہ مناسب ہوتا ہے وہاں پہ اسپیٹل بناتا ہے جہاں پہ مناسب ہوتا ہے وہاں پہ اسکول بناتے ہیں تو اس بنیاد پہ ہم ان کے ساتھ تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے ابھی بھی ہم نے ان کو کہا چیپ منشٹر آئیں گے انشاءاللہ ان کی جائز مطالبات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے بھائیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے مل کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ